لہور میں خاتون رکن پنجاب اسمبلی اسمہ بخاری کی رہشگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بابر آوان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے ایک وزیر نے خواتین کو حراسان کرنے کے خلاف بل آنے کے باوجود ایک خاتون رکن کو حراسان کیا اعلیٰ عدلیہ کو اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے بابر آوان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور کشمیر لازمو ملزوم ہیں اور دھاندی کے الزامات ڈوگرہ راج کے بعد پہلی مرتبہ سنائی دیئے ہیں حالانکہ ازاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ شریف پرادران کس کی زبان بول رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر خاموش رہنے والے اپنی فوج کے خلاف کس کی زبان بول رہے ہیں ازاد کشمیر کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے اب وہ صرف الزام تراشی کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے الیکشن کے بعد جو کاغذی شیر تین دن تک بے ہوش پڑا رہا اور اس کو ازاد کشمیر کے بریت پسند عوام نے اتنے تیر مارے کہ اس کو چوتھے دن ہوش آیا اور چوتھے دن وہ شیر آؤں اور سسکیوں کی صورت میں چنگھاڑنے کی ناکام کوشش اس نے کی باب روان کا کہنا تھا کہ شریف برادران قسمت کے اتنے دھنی ہیں کہ پچھلے تیس سال سے انہیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے جو اب انہیں حضب نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کا تو اتحاد ہو سکتا ہے لیکن بنارسی تھک والا نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تمام حلیفوں کو ہر مرتبہ دھوکا دیا ہے باب روان نے بھارتی وزیراعظم کے بیان کے حوالے سے کہا کہ منموہن سنگھ یہ جان لے کہ کشمیر ہماری شارک ہے اور اپنی شارک کو کوئی نہیں بھول سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہم صوبائی خودمختاری کے قائل ہیں اگر صوبوں کو پہلے ہی خودمختاری دی جاتی تو سکوتے ڈھاکا کا سانیہ کبھی رونمانہ ہوتا